فرانس میں نئے پینشن قانون کے خلاف پیہ جام ہرتال مختلف شہروں میں حکومت مخالف 245 مظاہرے فرانس کے دارالحکومت پیلس میں 78 فیصد سکول بند ہیں جبکہ فرانس میں 90 فیصد ٹرینی بند ہونے سے 5 لاکھ مسافر متاثر ہوئے فرانس میں پینشن سے متعلق نئے قانون کے خلاف پیہ جام ہرتال کی جا رہی ہے فرانس کے مختلف علاقوں میں نئے پینشن قانون کے خلاف 245 مظاہرے کیے جا رہے ہیں دوسری طرف انتظامیان مظاہرین کے شہرہ شانزے لیتے جانے پر پابندی لگا دی چھ ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے تائیونات ہیں تاہم اس ہرتال میں وپلا ہسپتال عملے ائرپورٹ سٹاف کے ساتھ ساتھ خود محکمہ پولیس کے اہلکار بھی بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں فرانس میں 1995 کے بعد یہ بڑی پیہ جام ہرتال ہے جس کی وجہ سے تین ہفتوں تک ٹرانسپورٹ سسٹم ٹھپ ہو گیا تھا اور حکومت کو اصلاحات واپس لینا پڑی تھی ادھر پیلی جیکٹ کے مظاہرین بھی پیہ جام ہرتال اور ہتجاج میں شریک ہو گئے جس سے حکومتی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا فرانس میں 16 نومبر کو پیلی جیکٹ تحریک کو بھی ایک سال مکمل ہو چکا ہے 17 نومبر 2018 میں صدر کی معاشر پولیسیوں کے خلاف پیلی جیکٹ تحریک کا آغاس ہوا تھا حکومت کی جانت سے ٹیکس میں کٹوٹی پینشنز میں اضافے اور دیگر اصلاحاتی پروگرام کا اعلان کیا گیا تاہم عوام نے انہیں ناکافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا